سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پنجاب میں نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم الیکشن کمیشن آئین میں دی گئے مدت کے اندر انتخابات کا اعلان کرے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کے الیکشن کرانے کی درخواست سمات کے لیے منظور سولہ صفحات کے فیصلے کو عدالتی نظیر قرار دیا ہے تو پنجاب میں نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آئین میں دی گئے مدت کے اندر انتخابات کا اعلان کرنے کی اب پابند ہے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے پی ٹی آئی کی الیکشن کرانے کی درخواست سمات کے لیے منظور ہو چکی ہے اور سولہ صفحات کے فیصلے کو عدالتی نظیر بھی قرار دیا گیا ہے جسٹس جواد حسن نے رہنما پی ٹی آئی عصد عمر سمیت دیگر کی دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا سولہ صفحات کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کے بعد نوٹفیکیشن جاری کرے یقینی بنایا جائے کہ آئین میں دی گئی نوے دن کی مدت سے تجاوز نہ ہو فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا اختیار ہے فینبرا ڈاکٹرائن کے تحت آئین کی کسی ایک شک کو اکیلے نہیں پڑھنا چاہیے اس ڈاکٹرائن کے تحت سیاقوں سباق اور آئین کے اصولوں کو مکمل دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن کو جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری اس پینبرا کے تحت آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل دوستو چوبیس ٹو میں یہ نہیں لکھا کہ اگر اسمبلی خود تحلیل ہو جائے تو تاریخ دینے کا اختیار کس سے ہے اسی لیے الیکشن کمیشن کو اختیارات کو دیکھنا ہوگا آرٹیکل دوستو اٹھارہ تھری کے تحت انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آرٹیکل دوستو انیس ڈی کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرانے کا چارج الیکشن کمیشن کے پاس ہے کسی فریق نے انکار نہیں کیا کہ آئین میں الیکشن کرانے کی مدت نوے دن ہے اختلاف الیکشن کی تاریخ دینے پر ہے جبکہ اوپر مارکٹ میں درجہ اول کا گھی مزید اٹھائیس روپے فی کلو مہگا درجہ اول گھی اور آئیل کی قیمت 624 روپے فی کلو تک پہنچ گئی درجہ دوئیم کے گھی اور آئیل کی قیمتوں میں بھی 7 روپے اضافہ دیکھا گیا جبکہ درجہ دوئیم کا گھی کی ہول سل قیمت 580 روپے فی کلو ہو گئی شہر میں گھی آئیل کا بہران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے شہزاد خان عبدالی حبائصت موجود ہیں شہزاد کیا تفصیلات ہیں بلکل شہر کی یوٹیلٹی سٹور پر جو سبسیڈائز سستہ گھی اور آئیل ہے وہ گزشتہ ایک مہینے سے بلکل ناپیاد ہو چکا ہے اور شہر کی اوپن مارکٹ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ درجہ اول دوم اور سوم کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کا سلطہ جاری ہے چاند دنوں میں ہی جو درجہ اول کا گھی ہے اس کی قیمتوں میں 28 روپے کا تقریبا مزید اضافہ دیکھا جارہا ہے درجہ دوم کے گھی کی قیمتوں میں 7 روپے کا اور مجموعی طور پر اگر بات کریں تو تقریبا 35 سے 40 روپے دو ہفتوں میں جو درجہ اول اور دوم کا گھی ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے کچھ سارفی نمارسہ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بجن کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹا گئے ہیں درجہ دوم کا سوم کا اول کا کہیں کوئی قیمتیں رک نہیں رہیں آج بھی قیمتیں جو ہیں وہ تقریبا 24-25 روپے بڑھیں ہیں بس قیمتیں اوپر اوپر جوا رہے ہیں غریب بندہ کیا کرے اتنی نگے ہو گیا اور اتنی پہوپ پیمنٹ نہیں گیا تو یہ غریب بندہ کیا کیا کرے گزارا کیسے کر سکتا ہے یہ قیمتیں اوپر اوپر جا رہی ہیں قومت کا کام ہے یہ اس کو کنٹرول کریں غریب بند ہی کیا کرے گا کیسے کھائے گا کیسے قدرہ کرے گا وہ ہم قرائے پر رہتے ہیں قرائے کسر دیں گے ہم یہ کھانا کسر کھائیں بلکل کی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے شہدہ صاحب تھوڑا سا آگے آجائیں یہ بتائیں کہ قیمتیں آج کیا ہیں جو درجہ اول اور دوم کے گیکی ہیں جو درجہ اول ہے وہ پانسو تیسے روی صوفی کا جا رہا ہے پانسو ستر جو نیا ریڈ ڈالٹا کا ہے چھے سو روی مجودہ ہیں اور جو دوم ہے وہ اس کی جو ہے ساڑھے پانسو روی شان وغیرہ جو عام دوم ہے چھے سو چوبیس سر پہ آج کا ریٹ صوفی کا آ رہا ہے جی چھے سو چوبیس سر پہ صوفی کا آ رہا ہے دوم کا دوم کا پانسو چاس روی پہ آ رہا ہے صحیح اور بلکل قیمتیں جو ہیں وہ کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور اگر شہر کے یوٹیلٹی سٹورز کی اگر ہم شہر کے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پہ سستہ گی اور آئل بہت شکریہ آئی شہزاد خان امتالی اب ہم خبر سے اگرہ کریں پنجاب کی نگران حکومت نے اسحاق ٹا کے منجمیت پچاس کروڑ پی کے رقم کمرشل بینکوں میں منتقل کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے پنجاب کی نگران حکومت نے فنڈ جاری کرنے کی منظوری دی بطور سپلیمنٹری گرانٹس پچاس کروڑ ارسٹھ لاکھ کے فنڈ دینے کی منظوری دی گئی ہے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے اس سے متعلق ہے کیا بریٹس ہیں کیا تفصیلات ہیں جبکل نیب کے کہنے پر ٹیپٹی کمیشنل لاہور نے ایک مراصلہ جو ہے وہ تیرہ بارہ دو ہزار بائیس میں یعنی دسمبر میں وہ لکھا تھا محکمہ ہزانہ پنجاب کو کہ احساب دار کی خلاف چنڈ پوائی ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور نیب بیفرنس واپرس ہے تو نیازہ ان کے جو منجمد ایکاؤنٹس دو ہزار اٹھارہ میں کیے گئے تھے اور ان بینکوں سے پچاس کروڑ پہ کی جو رکم منتقل کی گئی تھی سرکاری ایکاؤنٹس میں ان کو دوبارہ ایک سیٹاورٹ کیا جائے اب اس بڑے فیصلی کے لیے کبینہ کی منظوری جو ہے وہ مشروع تھی تو یہ معاملہ ثابت طور پر حکومت میں پیش کیا گیا لیکن اس وقت اس کی منظوری جو ہے وہ نہیں دی گئی اور اب نگران حکومت میں بقاعدہ یہ ایجنڈا جو ہے بیو آر کی طرف سے پیش کیا گیا کیمنٹ میں تو کیمنٹ میں بقاعدہ یہ منظوری جو ہے وہ دی اب یہ پچاس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ روپے کے جو رکم حساب دار کے حساس سے منجمد کیا گئے تھے وہ رکم اب ان کے کمرشل بینکوں میں جن ایکاؤنٹس سے یہ رکم لی گئی تھی تو طور سبنی منٹی گرانٹ جو پنچاب حکومت کرے گی اور اسی فیصلے کے لیے محکمہ حضرانہ پنجاب کو کبینہ کا فیصلہ جو ہے وہ مشروع تھا اور اب کبینہ کی طرف سے اپوروڑ دی گئی اور اب جب یہ پچاس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ روپے کے فنڈ وہ حساب دار جو وفاقی رزیر خزانہ ہیں ان کے کمرشل اکاؤنٹس کے اندر جو منتقل کر دی جائے گی چھیک ایلی رامے بہت شکری آپ کا اب کو بتا دے چلیں کہ اس حساب دار کے سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں فنڈ جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے پچاس کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ کے فنڈ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے فنڈ سرکاری اکاؤنٹس اب کمرشل اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائیں گے ڈی سی لاہور نے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا مراسلہ محکمہ خزانہ کو لکھا تھا جس کے بعد اب یہ نگران حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس حساب دار کے فنڈ کو بطاہ سپلیمنٹری گرانٹ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائے محکمہ خزانہ پنجاب نے تزدیق کے بعد معاملہ کابینہ کی منظوری سے مشروط کیا تھا محکمہ خزانہ جلد پچاس کروڑ سے زائد کے رقم اسحاق دار کے کمرشل بینکوں میں منتقل کر دیا اب اب تباپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا چائنیز اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ پلیس سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کا اثر انڈو جائزہ لیں گے دہشتگردوں کے خوفیہ ٹھکانوں کا کلا کمہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد ری جائے گے ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ارفان بتائیے کہ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جی بلکل آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانت سے چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو اپس سکیمیٹی کا اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چائنیز کی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہائی الرٹ رکھا جائے گا اور تمام دلی ملکہ دیشتگرد کے اقلاب کام کریں گے جبکہ چائنیز سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو سی ٹیک اور نونٹی سیکیورٹی منصوبے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جسے بھی غیر ملکی پنجاب کے اندر موجود ہیں اس کی سیکیورٹی جو ہے جبکہ دوست وزیراعظم شہواز شریف نے باب پاکستان کا افتتاح کر دیا والٹن روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا وزیراعلا محسن اکوی کی بھی تقریب میں شرکت وزیراعظم نے خطاب میں کہا تاریخی مقام عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا بے گناہ لوگوں کو نیب کی عقوبت کھانے میں بھیجا گیا مل کر ملک کو طرف کی طرف لے کر جانا ہے وزیراعظم شہواز شریف نے بقاعدہ طور پر باب پاکستان کا افتتاح کر دیا ہے والٹن روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا ہے وزیراعلا محسن اکوی نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی جبکہ وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی مقام یہ عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا بے گناہ لوگوں کو نیب کی عقوبت خانے میں بھیجا گیا اب مل کر اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن اکوی سے کورین سفیر کی ملاقات تجارت، سیاحت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ اخیال کیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن اکوی سے وزیراعلا آفس میں کوریا کے سفیر مسٹر سوسنگ پیو نے ملاقات کی باہمیں دلچسپی کے عمور تجارتی تعلقات میں اضافے سیاحت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ اخیال کیا گیا نگران وزیراعلا محسن اکوی نے کہا پاکستان اور کوریا کے درمیان بہترین دوستانہ اور معاشی روابط ہیں دو طرف وفود کے تباتلوں سے باہمیں تعلقات کو فروغ دیا جا سکتا ہے ٹیکسلا اور ہڑپا جیسے مقامات کوریا کے ٹوریسٹ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں پنجاب میں ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے کوریا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کوریا سفیر نے کہا پاکستان ایک مہمان نواز ملک ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہ ہیں اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت آمیر بیر بھی موجود تھے آپ کو گاہ کریں کہ گورنر پنجاب بلک ورحمان سے نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مرات کی ملاقات دیگر عموز زیر بحثائے محکمہ بلدیات کے کردار پر بھی لیکن خیال جو ہے وہ کیا گیا مزید کے محکمہ فورڈ نے ہرطال کی دھمکی دینے والے فلور ملز کا گندم کا کوٹا موطل کر دیا ہرطال کی دھمکی دینے والی فلور ملزوں کے خلاف کاروائی شروع آج سے ہرطال کی دھمکی دینے والی کسی بھی فلور ملز کو گندم نہیں ملے گی کیسر خوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر ایک فیصلہ کیا گیا ہے گندم کا کوٹا موطل کر دیا گیا ہے تو اس نے متعلق کیا تفصیلات ہیں پلکل محکمہ فورڈ نے ہرطال کی دھمکی دینے والی فلور ملزوں کا گندم کا کوٹا موطل کر دیا ہے اور آج سے جو بھی ہرطال کی دھمکی دی رہی ہیں فلور ملے ان کو گندم کا کوٹا نہیں ملے گا سیکھتی فورڈ نے آرڈر کر دیا ہے اور گندم کا کوٹا فلور ملزوں کا موطل کر دیا گیا ہے اور جو فلور ملے ہرطال پر جا رہی ہیں یا جنہوں نے دھمکی دیا ہرطال کی ان کے خلاف کرنے ہوں جو ہے نا حکومت پجاب کے میکمہ پور نے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے کیسے رکھو گر بہت شکریہ آپ کا واہور کے موسم کی بات کریں تو سورج کی کرنے تیز ہیں جبکہ سردی کی شدت میں کمی کا احساس دیکھا گیا ہے کومل اسلام مزید موسم کا حوال بتائیں گی جی کومل جبکل سورج نے جو ہے وہ اپنی شوائیں بکھیرنا شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے حرارت میں حسوس کی جا رہی ہے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکرڈ کیا گیا ہے موجودہ ٹیمپریچر بھی 20 ٹگری تک جہا پہنچا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقت پر وقت پر سے جاری رہے گا لیکن جس طرح کل اچھی خاصی جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا حرارت میں سوچ کی جائے تھی آج کل کی نصبہ تھوڑا سا موسم قدرے بہتر ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے فروری کے چودہ اور پندرہ کو جو ہے وہ ہلکی سی بارش پر اسنے کے حوالے سے بھی امکانات زاہر کر دی گئے ہیں جس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹیمپریچر میں تھوڑی سے کمی دو چار روز پھر سے دیکھی جائے گی شہریوں کو احتیاط بڑھتنے کے حوالے سے بھی تاقید کی جاری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شہریوں کو کہ اپنے حصے کا پودا لگائیں کیونکہ شجرکاری وہ واحد حل ہے جس کے بعد جو ہے وہ شہری لاہور کی فضاء کو صاف رکھا جا سکتا ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضائی لودگی بڑھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں تو ان پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا اسے کے ساتھ ایڈیس بلیٹن سے پھلوکہ تاہی دیکھتے رہیں جیے